ڈبلی ایس ویو پوائنٹ کی طرف سے شالوں لاخیم خطنہ کیا ہے؟ خطنہ کا مسیحیت سے کیا تعلق ہے؟ اور کیا مسیحیوں کو خطنہ کروانا چاہیے یا نہیں؟ ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو میں آپ کو انہیں سوالوں کے ممکنہ جوابات کلام کے روشنی میں دیے جائیں گے واضح کرتا جاؤں کہ یہ جوابات صرف ڈبلی ایس ویو پوائنٹ کی تحقیق پر مبنی ہے لہٰذا اس کا مقصد مسیحیوں و دیگر غیر قوام کو خطنہ کے بارے مسیحی نقطہ نظر سمجھانا ہے کسی گروہ یا فرد کی دل آزاری کرنا نہیں اگر آپ مجھ سے متفق ہیں یا نہیں تو مجھے ای میل ورسپ اور کومنٹس کر کے آگاہ کر سکتے ہیں مجھے آپ سے بات کر کے دلی خوشی اور اتمنان ہوگا تو آئیے ویڈیو کی جانے پہ خطنہ کا لفظ کلام خدا میں سب سے پہلے پیدائش میں آیا ہے جہاں خدا بزرع ابراہم سے اہد بانتا ہے اور اس کو خدا اور ابراہم میں ایک نشان کے طور پر رکھا گیا اس خطنہ کے لیے ابرانی لفظ مول جو کہ فیل کے طور پر استعمال ہوا ہے آیا ہے قدیم وقت میں خطنہ ایک نشان کے طور پر غلاموں کا بھی کیا جاتا تھا گو غلامی ملانے کے لیے اور بھی طریقے استعمال کیا جاتے تھے تاہم موسوی شیئر سے قبل مصر میں خطنہ موجود تھا اثار قدیمہ نے دریافت کیا ہے کہ خطنہ بائیسو قبل از مسیح مصر میں موجود تھا اور اسرائیلی مرد حضرات جو مصر میں غلام تھے ان کا بھی خطنہ مصر کی روایتوں کے دہت ہوا اور یہ تک تک رہا جب تک یشو نے ان کو ملک مودہ میں داخل نہ کیا یہ بات خدا کی اس حکم سے ثابت ہوتی ہے جو اس نے یشو کو دیا جب اس نے کہا کہ تمام مصر کی گندگی کو ساف کرو اور جب یشو کے حکم سے سب کا خطنہ ہوتا ہے تو نومی آیت میں خدا کہتا ہے کہ میں نے مصر کی گندگی کو ساف کر دیا ہے لہذا خطنہ کا نشان اسرائیلیوں میں اور ان کی ہمسایہ ممالک میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتا تھا بتاتا چلوں کہ خطنہ ایک جسمانی نشان ہے اور یہ ایک جسمانی وعدے کی نسل پر لاغو کیا گیا جبکہ بتا چکا ہوں کہ شریعت سے پہلے ہی اس کا تصور مصر میں موجود تھا اسرائیل ابراہم کی نسل ہوتے ہوئے جسمانی نسل ثابت ہوئے اور اس جسمانی نشان کے بھی وارث ہوئے خطنہ کو سمجھنے کے لیے اس حق کی پدائش کو سمجھنا پڑے گا جو ابراہم اور سارا سے تب قیدہ ہوا جب وہ اس قابل نہ تھے کیونکہ خدا کا وعدہ ابراہم کو برمند کرنا تھا نہ کہ فقط نشان دینا خطنہ کا نشان خدا کے عہد سے جڑا ہوا تھا اور اس کا تب تک کوئی فائدہ نہ تھا جب تک خدا اس وعدے کو پورا نہ کرتا اور وعدہ تک تک پورا نہیں ہونا تھا جب تک خدا کے وعدے پر ایمان نہ رکھا جاتا اصل میں خدا نے ابراہم کی ایمان کی دو بار آزمائش کی اولا جب خطنہ کا حکم دیا ثانیا تب جب ازحاق کی قربانی مانگی دونوں جگہ ابراہم اپنے ایمان سے ثابت قدم رہا لہٰذا اس ایمان کی وجہ سے جو ابراہم نے خدا پر رکھا ازحاق پیدا ہوا تب خدا کی قدرت سب کو سمجھائی جو اس نے نشان کے بارے ان سے کہی تھی اور یہ کہ ان کا خطنہ کس وجہ سے کیا گیا تھا اور یہ خدا کی قدرت تمام بات کی نسل نہیں یاد رکھی مسیحیت میں خطنے کا ذکر کرنے سے پیشتر بتاتا چلوں کہ جسمانی خطنے کے لیے ابرانی لفظ مول یا مولا جو کہ اس میں مونس کے طور پر آیا ہے اور اس کے زد ابرانی لفظ آریب ہے قلعان اکدس کے حصہ اول ہی میں جسمانی خطنے کے علاوہ روحانی خطنہ مثلاً دل کا کانوں کا یا ہونٹوں کا بھی نتا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے لیے بھی ابرانی لفظ مول یا مولا ہی استعمال ہوا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر جسمانی خطنہ جو ابران کو نشان کی طرح پر دیا گیا اور وہ ایک عبدی اہد یا حکم بھی ٹھہرا تو پھر روحانی خطنہ کی کیا ضرورت ہے کیا جسمانی خطنہ پاک نہیں کرتا جیسے کہ ابران اس کے ساتھ حوالوں کو کیا یا پھر جیسے یشیو پانچویں باب اس کی دوسری آیت میں کیا گیا ان سوالوں کا جواب دینے سے پہلے جو میں نے بزرگ ابراہم کے امان کے بارے کہا تھا یاد کر لیجئے جسمانی خطنہ بزرگ ابراہم اور نسل ابراہم کو یہ باور کروانا تھا کہ خدا اپنے وعدوں میں راست اور سچا ہے اگر اس پر امان رکھا جائے تو وہ انسان کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا ظاہر ہے یہ عمل ایک باہوش انسان کے لیے بچے کے بانسبت زیادہ تقریفت عمل تھا جس میں خون بھی بہتا تھا لہذا ایک اہد میں خون بہانہ ایک مضبوط اہد کی نشانی ہوتی ہے اسی طور خدا نے بھی یہ اہد باندھا لیکن چونکہ وہ ثابت قدم رہا اور خدا پر امان رکھا تو یہ بات اس کو راستباس بنا گئی اب راستباس کی نسل سے اسی طور کی قربانی کا میار نہیں رکھا گیا جیسا ابراہم کے لیے رکھا گیا تھا نسل ابراہم کے لیے بچپن یعنی پداش کے آٹھویں دن ہی اس کی نسل کا خطنہ کرنا کرا دے دیا اب جسمانی خطنہ تو نسل قانون کے طور پر لاغو ہو گیا لیکن یاد رکھئے جسم سے جسم یعنی انسان سے انسان تو پیدا ہو سکتا ہے لیکن اماندار سے اماندار پیدا ہونا ضروری نہیں لہذا ابراہم کا جسمانی خطنہ ابراہم کے امان کو آگے نسل میں منتقل نہ کر سکتا تھا اس کے لیے نسل کو امان لانے کے لیے ہونتوں اور کانوں اور دن کے خطنے کرنے کی ضرورت تھی جو ایک جسمانی امان نہیں بلکہ روحانی امد ہے اس میں امان برکار ہوتا ہے یہ وہی امان ہے جو ابراہم نے اپنے خدا پر رکھا اہد اولی میں خدا ابراہم ہی کی نسل یعنی بنی اسرائیل سے جو بچپن ہی سے مختون تھے ان کے دل کان اور ہونتوں کے خطنے کی بات کرتا ہے لیکن یہ دونوں خطنے دل کے خطنہ سے جڑو ہوئے ہیں کیونکہ کلام حق میں دل سے مراد ذہن ہے جو تمام جسم پر قیار رکھتا ہے لہذا اگر دل کا خطنہ ہو جائے تو یہ دونوں خطنے یعنی کان اور ہونتوں کے خطنے ہو جاتے ہیں لہذا اہد اول ہی سے ثابت ہے کہ صرف جسمانی خطنہ کافی نہیں بلکہ اماندار کے لیے دل کا خطنہ ہونا لازمی ہے اب آئیے نئے اہد نامے کی طرف چونکہ المسیح یعودی تھے لہذا شریعت کے دستور کے مطابق ان کا آٹھمیں دن خطنہ ہونا ضروری تھا پہتر اس سے کہ میں آگے بڑھوں بتاتا چلوں کہ مسیحیت سے قبل ہمیں خدا کی ایک بات یاد کرنی ہوگی جو اس نے نئے اہد کے بارے کہی تھی یاد رکھئے ابراہم سے اور اس میں ہو کر اس کی ساری نسل سے ایک عبدی اہد باندھا جس میں خطنہ ایک نشان کے طور پر سامنے آیا لیکن یرمیہ کے صحیفے اس کے ایک تیسویں باب اس کے ایک تیسویں آئیت سے چونتیسویں آئیت میں خدا تمام بنی اسرائیل اور تمام یرودہ کے ساتھ متقبل میں ایک نئے اہد باننے کی بات کرتا ہے جو اس اہد کی تجدید کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ خدا گزشتہ بنی اسرائیل کی نسل سے نالا ہے ایسا لکھتا ہے کہ وہ اس اہد کو سمجھ نہیں پائے اور اس کو توڑتے رہے اسی وجہ سے خدا ان سے نئے اہد باننے کی بات کرتا ہے اسے پھر کبھی توڑا نہیں جائے گا وہ اہد کونسا ہے جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ اہد کے لیے خون بہانا ضروری تھا اس لیے نئے اہد کے لیے بھی خون کی ضرورت تھی اس کے لیے جب خدا بیٹے میں ہو کر خود دنیا میں آیا تو بیٹے کے جسم کا خون بہا کر وہ یہ اہد بانتا ہے اس اہد کا نشان پاک روح ٹھہرتا ہے کہ جب تک وہ نشان یا وہ ظاہر نہ ہو جائے پاک روح ظاہر نہ ہو جائے وہ حددگار نہ آ جائے تم اس شہر میں ٹھہرے گینا دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب کچھ نہ کرنا ہے اور اس اہد کو بھی پورا ہونے کے لیے ایمان ضروری تھا اس لیے جب رسل یک دل ہو کر دعا کر رہے تھے تو یہ نشان ظاہر ہوا جیسے ابرہام کی پہلی ازمائش کے دوران اس نے ایمان رکھا اور خدا کا انتظار کیا اسی طرح رسل نے بھی انتظار کیا جب تک نئے اہد کا نشان ظاہر نہ ہوا لہذا نئے اہد کا نشان پاک روح ٹھہرا پاک روح کے بنا کلیسیہ قائم ہی نہیں ہو سکتی اور یہ جسم نہیں بلکہ خدا کا پاک روح ہے چنانچہ مسیحی خدا کی چنیدہ قوم میں جسمانی بیٹے نہیں بلکہ روحانی بیٹے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جسمانی خطنہ بیمانی ہو گیا نہیں بلکل نہیں بیمانی نہیں بلکہ دل کے خطنے سے تکمیل کو پہنچتا ہے یوشلیم کی کونسل کو یاد کریں اور اس میں کیے گئے فیصلے پر گور کریں فیصلہ یہ ہوا کہ غیر قوموں کو تکلیف نہ دی جائے اس سے قطعن یا ثابت نہیں ہوتا کہ خطنہ منع کر دیا گیا ہے لیکن غیر قوموں کے لیے ایک سہولت دے دی گئی ہے کہ وہ جسمانی خطنے پر یقین نہیں رکھتے یا اس تکلیف میں سے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں ان کے ساتھ زبردستی نہ کی جائے اس بات کے تصدیق عمال سونے باب سے ہو جاتی ہے جہاں پلوس تمتیس کا خطنہ کرتا ہے جبکہ وہ غیر قوم سے تھا اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کروانا چاہے اس کو منع نہ کیا جائے لیکن یہ زبردستی لاغو نہ کیا جائے کیونکہ خطنہ میں نجات نہیں بلکہ نجات مسیح کی انجیل پر امان لانے میں ہے اسی وجہ سے مسیحیت میں پلوس دائم حاطف ملا فریسیوں کے خطنے کو اہمیت نہیں دیتا یاد رکھیں یہودیوں میں خطنہ یعنی نسمانی نشان جب تک پورا نہ کیا جاتا تو کوئی یہودی حیکل میں شامل نہیں سمجھا جاتا تھا اسی طرح مسیحی بھی جب تک پاک روح کے تحت نہ ہو تو مسیحی نہیں چنانچہ غیر یہودیوں کے لئے خطنہ کروانا یعنی نہ کروانا معنی نہیں لکھتا کیونکہ وہ قلوسیوں دوسرا باق اس کی دسویں آیت سے بارویں آیت کے مطابق مسیحی کے خطنے میں شامل ہیں یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم اس کی قربانی کی وسیلے سے راسباز ٹھہرائے جاتے ہیں اور اس کی قربانی میں شریک ہیں اور عزیزو یاد رکھئے کہ عبدی اہد خدا کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لکھا جائے تو ایماندار کو برومند کرے گا ناظرین آج کی ویڈیو یہاں پر اختتام کو پہنچئے ویس وی پوائنچ کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور آپ کا اس چینل کو سبسکرائب کرنا مزید ویڈیوز کے لیے حسن افزائی ہوگی ڈیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولئے تاکہ میری اگلی ویڈیو تک آپ کی رسائی سب سے پہلے ہو سکے تب تک کے لیے اپنے دوست اسیم شاہ کو دیچی اجازت خدا واحد کی امان میں رہی